شامل صاحب آج صدر عارف حلوی صاحب ان ایکشن آئے ہیں بڑے طویل عرصے بعد خامشن میں توڑی ہے گاہے گاہے مخلق معاملات پر بولتے رہتے تھے آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کچھ چھے بچ کا تین تیس منٹ پر پہلے انگریزی میں پھر اردو میں وہ کہتے ہیں ہمیں ایسی ریاست نہیں بننا چاہیے جہاں انسانی حقوق اور وقار کو بلا خوف پامال کیا جائے کاغذات چھیننا مظاہرین کے خلاف بے رحمانہ کاروائی اور اب دو حکومتوں کے سابق وزیر خارجہ کے ساتھ غیر محذبانہ سلوک پر حکام کو ضرور توجہ کرنی چاہیے رجت پسند دلائل کے ایسے واقعات پہلے بھی رونما ہو رہے ہیں مناسب نہیں کیونکہ پاکستان کو بدلنا ہوگا اور اگر ہم بحیثت قوم اس پر متفق ہیں تو آج سے بہتر کوئی اور دن نہیں مجھے تو سو فیصد اتفاق ہے اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ صدر مملکت کا قلم اور ان کا ٹویٹر ہینڈل تب کہاں تھا جب بی ٹی اے کے دور حکومت میں اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ کچھ ایسی صورتیں در پیش تھی ایسی میں نے تو ایسا مندر نہیں دیکھا اعتراض کرنے والے نہیں اعتراض کرنے والے کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ آج جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب کو پولیس نے ڈیل کیا ہے دھکے لگاتے ہوئے اور کرتے ہیں میں تو حیران تھا یہ وہ واقعی قابل افسوس ہے یعنی شرم افسوس شرم کی بات ہے یا دنیا یعنی کیا شاہ محمود قریشی صاحب کی بھاگے جا رہے تھے نہیں کیا ان کے ساتھ ان کے ہاتھوں کو بندوق تھی کیا ان کو کھا جاتے ان پر حملہ کر دیتے اگر دو لفظ بول دیتے تو بولتو پھر بھی لیے انہوں نے آپ یہ دیکھیں میں نے یہ منظر دیکھا ہے اور میں تو مجھے تھی شرم کے بارے میں زمین میں گڑ گیا یعنی یہ ان کو کون ہدایہ دیتا ہے اور یہ نگران حکومت ہے کوئی اس میں مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے یہ یا کوئی جمعیت اور ماہ اسلام کی حکومت نہیں ہے یا پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے وہ آپ نے دیکھیں ان کے مناظر وہ آتے ہیں ان کی آپ کو رہائی کا پروانہ جاری ہے پہلے تھری ایم پیو کے تحت نظر بندی کی بات ہوئی وہ رد ہوئی تو اب وہ نو مئی کے واقعات میں پنڈی اس نا آباد میں پرچہ درجہ اس میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے تو ان کی جو بیٹی باہر آکے گفتو کریں ہمیں ان کے ویر آبورٹس کا نہیں پتا اور بریسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے یہ کہا ہے الیکشن کمیشن نے کہ ہم اس کا نوٹس لیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے الیکشن کمیشن کوئی ریٹ جاری نہیں کر سکتا اس مددے پر نہیں کر سکتا یہ عدالتوں کا کام ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیسے حکم دے گا کہ ان کو رہا کرو بھئی یہ تو عدالت کا عدالت کا کام ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہم منظر کیا پیش کر رہے ہیں پاکستان کا اور ہمارے جو انواراللہ کاکر صاحب ہیں اب وہ بکٹی صاحب تو چلے گئے وزیر داخلہ کہ ان سے پوچھتے اب وہ کاکر صاحب کہتے میں وزیر داخلہ ہوں اگر وہ وزیر داخلہ ہیں جواب بنے دینا چاہیے تو پھر جواب دیں وہ بتائیں کہ یہ کیا ہوئے اور کیوں ہوئے کیوں نگران حکومت نگران حکومت آئیے اس کے اس کے ہوتے ہوئے پولیس کو یہ جسارت کیسے اس لیے میں تو انہللہ ہی پڑھ سکتا ہوں ہم تو سکتا ہوں